ہیلو ایرون تھرٹی ایٹھ اپیسوڈ کے سٹارٹ میں دیکھتے ہیں کہ ڈیمن ماؤو ڈیمن پہلے ساتھی ہے تو دیکھتی ہے کہ میان ڈیمن ایرے کو ایکچیویٹ کر رہا تھا تو وہ اس پر اٹیک کر دیتی ہے مگر میان اس کا گلہ پکڑ لیتا ہے اور اسے مار کر اس کی پاور اپنی باڈی میں ایبزوب کرنے لگتا ہے تب ہی ایمارٹل زو وہاں آتا ہے تو ماؤو کو میان کے ہاتھوں سے چھڑا لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے جاؤ اور وہ میان کو روکنے لگتا ہے کہ وہ فرمیشن کو ایکچیویٹ نہ کرے میان اسے فائٹ کرتا ہے تو ایمارٹل زو بہت انجیڈ ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ میان پوری طرح ڈیول گوڑ کے کنٹرول میں ہے تو سوچتے ہیں کہ میں اسے روک نہیں پاؤں گا دوسری سر پہ دیکھتے ہیں کہ ایمارٹلز جب دیکھتے ہیں کہ ڈیول گوڑ نے ڈیمن ایرے کو ایکچیویٹ کر لیا ہے تو چیف شین صاحب کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ٹائم سب کی جان ریسٹ بھی ہے تو ہمیں جا کر اپنی اپنی لائف بچانی چاہیے مگر ہین سیکٹ اور شیاؤ سیکٹ اس کے ساتھ نہیں جاتا تو گونجے دونوں سیکٹ سے کہتا ہے کہ ساری ورلڈ اس ٹائم خطرے میں ہے اور ہم لوگ میر کر ڈیول گوڑ کا مقابلہ کریں گے اور اگر ہمیں مرنا پڑا تو بھی ہم مریں گے تو ساری ایمارٹوز کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان کا خیال یہی تھا کہ یہ سب کچھ تائجن کر رہا ہے تو گونجے کہتا ہے کہ ہم تائجن کو جہاں دیکھیں یہ وہیں مار دیں گے دوسرے سر پہ دیکھتے ہیں کہ ایمارٹوز آو ہیسے فورمیشن بناتا ہے اور میان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور میان ڈیول گوڑ کے کنٹرول سے باہر نکل آتا ہے ایمارٹوز آو میان کی بہت ہاتھ تک پاور ختم کر دیتا ہے تاکہ وہ فورمیشن کو اور ایکٹیویٹ نہ کر سکے مگر بیک فائل اتنی سادہ تھی کہ وہ خود گھر ہو جاتا ہے اور فورمیشن وہی سٹاپ ہو جاتی ہے تو میان سوچتے ہیں کہ میری پاور کام ہے اور مجھے اور لوگوں کو مارنا ہوگا تاکہ مجھے اور پاور ملے اور میں اس ایرے کو لائٹ اپ کر سکوں ایمارٹوز آو دیکھتے ہیں کہ میں اسے روک نہیں سکتا تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی سوسو وہاں آتی ہے تو ڈیمن پیلس کا گیٹ کھڑا دیکھ کر سوچتی ہے کہ اندر چاہے تاجن ہو یا میرا فادر مجھے اسے ڈیول گورڈ بننے سے روکنا ہوگا اور پھر وہ اپنی ماں سے ہیلپ مانگتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر وہ میان کو دیکھتی ہے میان کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی مگر ایری ایکٹیویٹ ہو گئی ہے تو اب اسے کوئی نہیں روک سکتا اور میں بہت جلد ڈیول گورڈ بن جاؤں گا اور پھر اسے کہتا ہے کہ تمہارا فادر اس ورل کا ماسٹر بن جائے گا سوسو اسے ہاپ سے مارنے لگتی ہے تو میان اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ مسٹیک نہ کرو سوسو کہتی ہے کہ میں نے مسٹیک کی کہ آپ پر ٹرسٹ کیا اور آپ نے میرے ہی فادر کو مار دیا تو میان کہتا ہے کہ تمہارا فادر میں ہوں اور میں ہی ہوں جس نے تمہیں لائف دی تو سوسو کہتی ہے کہ آپ نے مجھے لائف دی تو میں آپ کو یہ لائف ری ٹرین کر دیتی ہوں اور ہم دونوں اکٹے ساتھ مریں گے اور پھر وہ بہت کریزی ہو کر اس پر بار بار وار کرتی ہے مگر میان کو کچھ اثر نہیں ہوتا اور جیسے ہی وہ اس کے ہارٹ پر اٹیک کرتی ہے تو میان اسے دور پھینک دیتا ہے سوسو بہت بری طرح کہل ہو جاتی ہے تو میان کہتا ہے کہ تم ایک آورسائیڈر کی خاطر اپنے فادر سے کیوں لائد رہی ہو سوسو کہتی ہے کہ وہ آورسائیڈر رہی بلکہ میرا فادر تھا اور تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے مگر اس نے مجھے پالا اور مجھے اچھے اور برے کا ڈیفرنس ہی کھایا اور میں جانتی ہوں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں اور وہ ایک بار پھر اس پر اٹیک کرتی ہے مگر میان اسے بال کی طرح بار بار اٹھا کر مارتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنی ماں کی طرح سٹبرن ہو اور وہ سوسو کو ڈیمن سوڈ سے مارنے لگتا ہے تو سوسو بھی اپنے آنکھیں بند کر لیتی ہے اور میان بھی مگر وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس کی تلوار سوسو کو ٹچ بھی نہیں کر باتی کیونکہ تاجن مہا چکا تھا اور اس نے سوڈ کو روک رکھا تھا میان اس پر ڈیمن پاور سے اٹیک کرتا ہے مگر ڈیمن پاور تاجن کو ہٹ نہیں کرتی اور پھر وہ ڈیمن سوڈ سے اس پر اٹیک کرتا ہے تو تاجن اسے بھی روکے رکھتا ہے تب ہی ڈیمن سوڈ تاجن کے کنٹرول میں چلی جاتی ہے تو میان حیران ہو کہ کہتا ہے کہ سوڈ تمہارے کنٹرول میں کیسے چلی گئی اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ تاجن میان کو مار دیتا ہے تو سوسو ریلیکس ہو جاتی ہے اور پھر وہ دیکھتی ہے کہ تاجن میان کی باڈی سے ایول بانڈ نکال کر اپنی باڈی میں افزاب کر رہا تھا تو سوسو اسے دیکھا حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم دیول گارڈ نہ بنو تب ہی گونجے وہاں آتا ہے تو گیر سے باہر کھڑے ہو کہ سوسو سے کہتا ہے کہ تم باہر آؤ اور یہ تاجن نہیں بلکہ دیول گارڈ ہے مگر تاجن گیر بان کر لیتا ہے اور وہ پریٹینٹ کرتا ہے کہ وہ دیول گارڈ بن گیا ہے اور سوسو سے کہتا ہے کہ اگر تم نے وہ نیل میرے ہارٹ میں پلانٹ نہ کی ہوتے تو میں بہت جلد دیول گارڈ بن جاتا اور پھر وہ اپنے ہار سے وہ نیل نکال لیتا ہے اور انہیں کراش کر دیتا ہے اور تب ہی باہر بیٹھا گونجے سپیل جیوز کرتا ہے اور سوسو کو نکال کر وہاں سے لے جاتا ہے اور راستے میں اسے بتاتا ہے کہ ہم لوگوں نے خود دیکھا کہ تاجن ایمورٹرزو کو مار رہا تھا اور تم اس کا ٹرسٹ نہ کرو کیونکہ وہ ڈیمن بن گیا ہے مگر سوسو کو سمجھنے ہی آ رہی تھی کہ سچ کیا ہے اور تاجن اس ٹائم پیلس میں اکیلا تھا تو فلیش بیک میں دیکھتے ہیں کہ سب ایمورٹرز جب تاجن کو مارنے والے تھے تو ایمورٹرزو وہاں آ کر اسے بچا کر لے گیا تھا تاجن جب جاگتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ میں یہاں کیسے آیا تو ایمورٹرزو کہتا ہے کہ میں تمہارا ماسٹر ہوں اور تم اسے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکتے اور پھر اسے بتاتا ہے کہ میں تمہیں یہاں اس لیے لائے ہوں کیونکہ میں نے سوڈ پلے کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں کوئی بھی تمہیں ہٹ نہیں کر سکتا تو تاجن پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو مجھ پر ٹرسٹ ہے کہ ایول بون میرے پاس نہیں تو ایمورٹرزو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ایول بون میان کے پاس ہے تاجن ان سے اور کچھ پوچھن رکھتا ہے مگر ماسٹر اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور جب وہ میان سے لڑکا تاجن کے پاس واپس آیا تھا تو ایمورٹرزو کی کنیشن بہت خراب تھی اور وہ تاجن کو بتاتا ہے کہ میان ڈیول گوڑ بان گیا ہے اور اسے روکنے کا صرف ایک ہی میتر ہے کہ تم ڈیول گوڑ بان جاؤ اور پھر اسے بتاتا ہے کہ جب میں نے تمہیں راو ریور سے بچایا تھا تو تمہاری فیڈ دے کر مجھے پتا چل گیا تھا کہ تم نے ساری لائف اکیلے گزاری ہے اور فیوچر میں بھی تم اکیلے ہی رہو گے تو تاجن کہتا ہے کہ آپ جانتے تھے کہ میں ورلڈ کے لیے ڈیساسٹر ہوں تو آپ نے مجھے کیوں بچایا تو ماسٹر کہتا ہے کہ جب ہم جنم لیتے ہیں تو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا پیدا ہوا ہے مگر ہم بعد میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اچھا بننا ہے یا برا اور تاجن سے کہتا ہے کہ مجھے ٹرسٹ ہے کہ تم کبھی ڈیول گوڑ نہیں بنو گے اور نہ ہی اس ورلڈ میں کبھی ڈیساسٹر لاؤ گے اور پھر اسے بتاتا ہے کہ میں نے میان کو بہت حد تک ہرٹ کر دیا ہے اور میں نے اپنی پاور ڈیمن ایرے میں مرچ کر دی تو اس کی بیک فائر میری باڈی میں افزاپ ہو گئی ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ اس ڈیمن پاور کے قارن میں ڈیول بن جاؤں گا اور ریکویسٹ کرتا ہے کہ تم مجھے مار دو تاکہ میں ڈیول نہ بنو تو تایجن انہیں ہیل کرنے کے کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو بچانے کا اور کیور کرنے کا کوئی نہ کوئی سلوشن ڈھونڈوں گا یہ مارٹل زاؤ کی کنیشن بہت بری تھی تو وہ بار بار ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے مار دو مگر تایجن انہیں نہیں مارتا اور جب دیکھتا ہے کہ وہ ڈیول بننے والے ہیں تو وہ انہیں مار دیتا ہے اور پھر ہم پریزن میں دیکھتے ہیں تایجن سب یاد کر کے بہت رو رہا تھا اور ماسٹر نے اسے کہا تھا کہ تم ڈیول گوڑ بن کر ڈیمن ایرے کو ڈسٹرائی کر سکتے ہو اور میں جانتا ہوں کہ تم میرے ڈیسائپر ہو اور تم کبھی انوصل لوگوں کو نہیں مارو گے تو تایجن اس ایرے کو ختم کرنے کے لیے ہر میتھل جوز کرتا ہے مگر کوئی بھی میتھل کام نہیں کرتا تو وہ سوچتے ہیں کہ جس طرح بوری کے لائف میں مگی نے ڈیول گوڑ کی ایور بونڈ کو نکال کو اسے سیل کر دیا تھا اور ڈیول گوڑ کو مار دیا تھا مجھے بھی ایسا ہی کرنا ہوگا اور اسی طرح ایور بونڈ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے تب بھی ڈیمن مو وہاں آتی ہے تو تایجن کا تھانکس کرتی ہے کہ تم نے میان کو مار کر میسیسٹر کا بدلہ لیا اور کہتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں تو تایجن کہتا ہے کہ مجھے بونڈ ریفائننگ سیل اور کروس بو آئی چاہیے مگر مجھے اس سب کے لیے تمہاری ہیلپ کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ کام میں خود کر سکتا ہوں تو مو اس کی بات سن کے وہاں سے جلی جاتی ہے دوسرے سر پہ دیکھتے ہیں کہ چیف شین بونڈ ریفائننگ سیل کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ ویپن اب میرا ہے اور اس کی پاور میں اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے یوز کروں گا اور وہ اس کی پاور کو ابزارب کرنے لگتا ہے تب ہی مو وہاں آتی ہے تو اسے مار دیتی ہے اور ویپن تائجن کو بھیج دیتی ہے اور یہ بات ہینس ایک کے ایمورٹرز کو پتہ چلتی ہے تو گونجے کے دل میں تائجن کے لیے غصہ اور بھی بڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ون بائی ون اپنے سارے ماسٹرز کو مار رہی ہو نیک سین میں دیکھتی ہے کہ سوسو تائجن کی ساری باتوں کو یاد کرتی ہے تو سوچتی ہے کہ مجھے خود پتہ لگانا ہوگا کہ سچ کیا ہے تو وہ تائجن کے پاس جانے لگتی ہے کہ گونجے وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تائجن کی ساری ریالٹی جان گئی ہو تو خود کو ریسک میں ڈالنے وہاں کیوں جا رہی ہو تو سوسو کہتی ہے کہ میں اس کے موں سے سنا چاہتی ہوں کہ سچ کیا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیول گوڈ بننے کی اس کے پاس کوئی ریزن ہو اور اگر وہ برا پرسن بن گیا ہے تو میرے پاس اسے نفرت کرنے کے لیے کوئی ریزن ہونی چاہیے گونجے اسے جانے تو دیتا ہے مگر بعد میں کہتا ہے کہ آپ سے تم ہینس ایک کی پرسن نہیں رہی اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ تائجن کے پاس کروس بو آئی پہنچ جاتی ہے تو وہ اسے اپنی باڈی میں ایبزوب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ڈیول گوڈ کے سارے ویپن میری باڈی میں آ جائے گے تو سوسو اور ایمورٹوز کو ٹرسٹ ہو جائے گا کہ میں ڈیول گوڈ ہوں اور وہ مجھے بینہ رحم کے مار دیں گے اور ڈیول گوڈ اس ورد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور پھر وہ سب ڈیمنز کو بلاتا ہے تو کہتا ہے کہ بورن ریفائننگ سیل ہینس ایکٹ کے پاس ہے مگر وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو سب ڈیمنز کہتے ہیں کہ ہم جا کر انہیں مار دیتے ہیں تو تائجن کہتا ہے کہ آج میرا مور اچھا ہے تو میں کسی کو مارنا نہیں چاہتا بلکہ میں میجک سپیل جوز کروں گا اور اپنا ویپن ان سے لے لوں گا اور تب ہی وہ اپنا سپیل ہینس ایکٹ میں بھیجتا ہے تو سب ہی مارڈرز وہاں فرمیشن دے کر کہتے ہیں کہ تائجن اب اس طرح اپنے ویپن کو واپس بلائے گا گونچے کہتا ہے کہ سارے ویپن آلریڈی ڈیمنز کے پاس چلے گئے ہیں اور یہ لاس ویپن ہمارے پاس ہے تو ہم تائجن کا مقابلہ کریں گے اور ہم چاہے مار جائیں یہ ویپن تائجن کو نہیں دیں گے گونچے تائجن کو مقابلہ کرتا ہے مگر تائجن اسے ہٹ کر کے بون ریفائننگ سیل وہاں سے لے جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اس لاس ویپن کو اپنی وارڈی میں ایبزوب کرتا ہے تو وارڈ میں ہر چیز تباہ ہونے لگتی ہے تو تائجن ڈیول گوڈ کی پاور دے کر سوچتا ہے کہ اس پاور کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کروں تب ہی سوسو وہاں آتی ہے تو تائجن اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے یہیں 38 اپیسوڈ فینش ہو جاتی ہے تھانکس ہوا جی